وہ پیاری بیٹی جس کا نام کائنات ہے کیا نام ہے کائنات اور جو مالکی کائنات ہے وہ نبی کی ذات ہے اور خالقی کائنات اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلکہ حضاف رہا ہے وَأَرْسَلْهَا فَإِلَّهَا فرمایا کہ اے میرے بلکہ نہیں بے جاؤ صرف اور صرف رحمت بنا جاؤ اور پھر آپ نے ہی فرمایا آپ دیکھیں حضاف تعدادہ کریں کہ عورت کی کتنی قیمت ہے یہ اتنا موضوع ہے کہ صحیح جاؤں ختم نہیں ہو سکتا میں اشارہ کر رہا ہوں بچی کے مام کے مام جس کی یاد میں آر یہ محمد آئی جا رہا ہے جس کی برسلے میں جا رہا ہے اللہ وسلم ہاری بیٹی کو مسوم ہو اپنے ماں باپ کے لئے نور پیدا کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شکروں ہاں یہاں میں نبادے سے برپور رکھیں اور مائی فادمت السورہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں کسی غیر چادر کا سرکہ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہو تو سبان اللہ اللہ کے نبی بھی رحمت ہو اور رحمت ہی فرمانے والے ہیں کہ بیٹی بھی رحمت ہو اب تعالیٰ کریں کہ رحمت اللہ تعالیٰ مین ہے خود رحمت ہے اور بیٹی کو بھی رحمت کہہ رہے ہیں سبان اللہ اللہ کے بیٹے بھی کم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے عورت کی بیلیو کتی رکھی ہے فرمایا کہ جو آدمی ایک یا دو بچیاں یا کتی بچیاں پال پوسکار فیس بھی اللہ اگر وہ کسی کے حقر میں دے دے فاللہ اللہ کا نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو لوگوں تو اس بیٹی کو اللہ نبی زندگیتہ فرمائے بھائی فاطمہ تو سورہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مسال بنا کے دکھائی کر کے دکھایا جب آپ لے جاگے دے شریف تو مائی سبا بچ کی کھڑی ہو گئی اور آپ ان کا ماتھا چندے اور وہ آپ کے ہاتھ رکھتے یہ آپ نے کر کے دکھایا اور پھر پھر ماتے ہیں آپ کو سونکھ دیں جب جاتے ہیں اپنے بیٹی کو سونکھ دیں تو کسی نے پوچھا یاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ساتھ کو سونکھ دیں آپ نے فرمایا کہ مجھے فاطمہ کے ساتھ سے جنت کی خوشبو آتا ہے جنت کی خوشبو آتا ہے ان کا تذکرہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ پوری کائنات ان کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ پوری کائنات تذکرہ کر رہے ہیں کیا مطلب ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا لوٹ سمجھے کہ ہم نے حسین کو قتل کر کے نعوذ اللہ شہید کر کے ہم جیت گئے ہیں نہیں دوستو آپ نے سنا ہو گیا کہ جب پرچھی کے نیزے پر ان کو اٹھا جا رکھا تھا تو سر اونچا تھا وہ دشمن تھے علی کے دشمن تھے وہ عبام حسین کے دشمن تھے لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا دشمن لو میرے پیارے محبوب کے نوازے کا سر اوپر رکھو پھر وہ بلند رہے یہ ہوگی بلند رہے گا اور پھر فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ دے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیعت اب قرآن نے اہلِ بیعت کو کیسے سمالا اور اہلِ بیعت نے قرآن کو کیسے سمالا وہ دونوں کا ساتھ دا قیامت رہے گا اور اس قرآن پھر بھی دونوں کٹھے تھے سر پر میرے پر مام حسین کا سر ہے اور اسی سر سے اطلاع تکانا اتنی بڑی شان ہے دوستو اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ مارکہ ختم ہو گیا اور مام حسین کا سر لائے کر وہ چل پڑے ایک ناز بیبیا بھی تھی ان کو قید کر کے لے کے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ آئی وہاں انہیں پڑاو ڈالا ارام کرنے لگے ارام کرنے لگے اور دوب سخت دوب تھی انہوں نے اپنے لئے خیمے لگا لیے لیکن پاک بھی بیاں بہت سورج کے سامنے کھڑی تھی اتنی سخت دوب تھی لیکن حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی آپ دیکھ لیے کہ سورج بہت سخت ہے آپ سکیٹ پر ایک جاری تھی کہتے ہیں اُس جاری کے بیچے آپ نے سر رکھا لیٹ گئی ان کو نید آگئی وہ سو گئی رات کا ٹائم ہو گیا اور وہ سمر جب چلنے لگیا ہے کابلا تو راستے میں گئے اور جا کے دیکھا کہنے لگے تھوڑی سی فیسٹ کھڑا دیں پھر رشت کی اور جو ریزہ تھا اُس کو ریت میں نیچے ٹھونک دیا اور پھر چلنے لگے آپ اُس کو اکوارنے کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا وہ زمین پر گٹ گیا حلق ریت تھی تو وہ مجبور ہو کر سین الاعبدین کی بارگاہ پر چلتے ہیں کہتے ہیں نواز سیلسول وہ تو دشمر تھے کب اس پر کرنے والے تھے قرآن سین الاعبدین یہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا مجھے ذرا علیق نہیں دو بی بی اُسے پوچھا کوئی فرق کوئی چیز رہا رہی ہو تو حضرت زینب فرماتی ہے کہ میری سکینہ رہ گیا وہ واپس آئی جہاں سے کافلہ چلا تھا رات کا ٹیم تھا وہ جب جھاڑی کے پر پہنچی آگے رکا کوش بی بی وہ بیٹھی ہے اور سکینہ کو گوڑ دوئے دے کے بیٹھی ہے وہ بیار کر رہی ہے سکینہ سے اور سکینہ پوری کربلا کی ویدان سنا رہی ہے وہ ساری کہانی سنا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہمارے ساتھ ایسا ہوا وہ چوم رہی ہے اور رو بھی دیئے جتنے میں زینب پہنچ جاتی ہیں جب وہ پہنچ جاتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اے عورت تو کون ہے اور کا پوش عورت تو کون ہے کہ میری اس بیٹی سے پیار کر رہی ہے آپ نے پردہ اٹھایا فرمایا بھول گی ہو بھول گی ہوں کہ تیری ماں فاطمہ اے تیری ماں فاطمہ ہوں اتنے میں وہ غیب ہو گئی اور وہ پتہ تھا کہ یہ روح ہے ان کا جو مجسم برکے سن میں آیا تھا اور ہمیں ٹارس دے کے لیے آیا تھا پھر سفر مولے کے سپینہ کو جب کافل اللہ پہنچی یہ کرتے کرتے دربارے یدیز میں پہنچے وہاں اسی حال میں کردیا لگی ہیں رسے بندے ہوئے ہیں اسی حال میں عورتیں چھتوں پر چڑی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں یہ ایک اور باگی ہیں مشہور تھا کہ وہ باگی تھے گورنمنٹ کے جن کو مار دیا گیا ہے سب دیکھ رہے ہیں وہ ایک عورت آئی اس نے کچھ سودا یعنی پانی کوئی کھجوریں کوئی اور کچھیں کھانے پینے والی لاکھن کردیا گو دی ترس کا دی جب ان کو دی تو حضرت زیادہ فرماتی ہیں اے مائی صاحبہ تو کون ہے ہمارے ہم سب کشمن ہیں ہمیں رسول بندہ ہوا ہے کڑیاں لکی ہوئی ہیں تُو اتنی میر بان کی ہوئی تھی اس نے کہا کہ مجھے بھی حضرت مجھے بھی حضرت مجھے بھی حضرت تم کون ہو میں اتنی بات کو پانا دے رہی ہوں میں دیکھتے اپنا حضرت آ رہی ہیں کہا کیا حضرت تھا کہا کہ میں نوکرانی تھی مائی فاطمہ دوسرہ رضی اللہ میں کنیس تھی میں وہاں کنیس تھی اور جب میں آنے لگی آپ نے فرمایا جانا ہے میں نے کہا جانا ہے جب واپس آئی آنے لگی تو مائی فاطمہ دوسرہ رضی اللہ فرمایا کہ اے میری باندی اے میری لوکرانی ایک بات یاد رکھنا ماں کیا مانگتی ہے کہا یہ ان میں کچھ نہیں مانگی آپ کی خدمت میرے لئے کامی ہے فرمایا اچھا بھی یاد رکھنا ایک بات ہے کہ جب کوئی کہتی بندے شام کے محلوں میں آئے تو ان کو پانی بانے دیں پانی بانے دیں وہ کہتی ہیں کہ میں تو سرکی اس لئے پانی بانا رہا ہوں کہ مائی فاطمہ دوسرہ اللہ نے مجھے پانی بانا کہ کہتی آئیں گے ان کو پانی بانا میں ساری زندگی دیکھتی نہیں ہوں آج کہتی ہم در آئے ہیں ان میں پانی بانا رہا ہوں آپ نے فرمایا مائی ذائنہ فرماتی ہیں کہ اے مائی صاحبہ اس بدلے میں ہم آپ کی بھی کیا کر سکتے ہیں ہم تو خود 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 سمر پا رہے ہیں کہتی ہیں کیا کر سکتے ہیں اس نے کہا مجھے کسی چیز نہیں روز نہیں لیکن ایک میری بات ہے وہ پوری کہتی ہیں ابھی تک پتہ نہیں کون ہے تو فرمایا بولو کیا چاہتی ہیں کہا کہ میں مدینہ میں رہتی تھی میں وہ آدم حضور حضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی اور ان کے دو شہدادے تھے مام حسین مامحسین مامحسین آلیں مامحسینؑ مائی صاحبہ یہ تیرا اس حیر ہے جس کا صار اوپر ہے میں زینم ہوں اس حیر کی بینوں میں زینم ہوں میرے دوستوں یہ سیدینا مام شاہدی بیٹی ہے میرے دوستوں اتنے سالموں نے اتنے ظلم کیے اور اتنے میں ایک مائی آئی اس نے کہا جرید پلیگ یہ کیا 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 ہے وہ فریقل عورت تھی اور فریقہ کے بڑے بڑے لوگ وہاں بچے گئے جرید کہتا ہے مائی تو بھولتی ہے اس کا سر قلم کر دو جب حکم ہوا سر قلم کر دو تو وہ پڑے پڑے جو فریقل لوگ جب وہ پڑے ہو گئے انہوں نے کہا خبر کاریزی یہ ہماری افریقل بی بی ہے اگر انہوں نے وہ ہاتھ لگایا ہمجرہ ککڑے کرتا ہوتے رہے حضرت مائی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے گئے یہ کیا کیا آج ہے جس کا یہ کلمہ پڑتے ہیں آج میری جگہ پڑی امیونے والا نہیں ہمارا ساتھ دے لگا رکھو نہیں یہ فریقل لوگ آپ نے بھی بھی کا ساتھ دے رہے ہیں اگر آج اہر دکھرے میں اولا سے کیا ہو رہا ہے میری دوستو اتنا دردران ماں کیا ہے یہ اللہ تعالی سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہم وہ لوگ ہیں نہ ہم واپی ہیں نہ رفضی ہیں نہ ہم کچھ اور ہیں ہم وہ ہیں جو نبیوں کو بھی مانتے ہیں نبیوں کو بھی درام کرتے ہیں اللہ کے نبی کی اولاد کو بھی درام کرتے ہیں اور تمام صحبہ قرآن کا بھی درام کرتے ہیں قلیاء قرآن کا بھی درام کرتے ہیں ہم یہ وہ لوگ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی سے جو رہے ہیں اللہ تعالی نے کسی راستہ پر رکھے کسی مام حسین نے اپنی جان لے کے دین حملت کچھ آیا ہے ہم ہم دین پر قیم رہے ہیں یہی محفظ کا مطلب ہے یہی قرآن کی تلاوت کا مطلب ہے یہی علم کا مطلب ہے کہ جو مام حسین صلی اللہ تعالی نے ہمارے لیے راستہ چنا ہے جان مال ہر چیز پر مان کر کے دین کمک جانا ہے ہمیں دین کمک جانا ہے اور دین آٹھ کل دین اتنا مجبور ہو گئے مانے جو نہ مانا جو اللہ بالو سے دور ہے وہ دین سے دور ہے براہ کرانا ہے فاتحاں جو دین کے کھیتے مانا ہے وہاں دل دور دنیا سے ایک ہوق آتا ہے گر گر کس طرح شیر ہے تیری روشن تیری روشن کرتے ہیں کیا گر گر اٹھانا ہے ہوا یورپ نمبر بھی رسول اللہ سے کالا ہے آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں میرے کی بے آلہ کا فیر ہے آج یہ اتنی نور ہے یہ سرہ ان کا فیر ہے خدا کی قسم ان کو علم کا کوئی دادہ نہیں کر سکتا انہوں نے ایسے عالم ندر کیے آپ نے فرمایا میں نے کنا مسئل بنائی ہیں میں نے کتابیں دکھی ہیں میں نے یہ لوگ دار کر دیئے ہیں یہی کتابیں ہیں یہی شبت ہو جائے ہیں آج یہ علم نشاور کر رہے ہیں نور نشاور کر رہے ہیں اللہ ان دوستوں پر کرم فرمائے اور استقامت دا فرمائے میرے دوستوں انشاءاللہ آخر پر جاندہ شاہر پیش کروں گا شہادت پارک مامین حضرت علیہ وسلم انشاءاللہ اب آپ ہی چلتے ہیں تو کیونکہ ٹیم بہت کام ہے یہ بھی ضروری تھا تو یہ موضوع پر بھی بات کرنی میں نے مقصر جو ارزمیہ لحبود فرمائے آپ کی بارگاہ میں تو اب شکاہتے ہیں محترم کرم جناب محترم پائی شکان صاحب سے لارا اے تحقیر لارا اے رسال لارا اے تحقیر لارا اے حیدی